آج میں آپ کے لئے سکن وائٹننگ ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس کے استعمال سے آپ کے سکن پر پڑے داغ دبے چھائیاں سب ریمو ہو جائیں گے اور سکن گلو کرنے لگے گی اگر آپ یہ ریمیڈی ساتھ والی ہمسائی سے بھی شیئر کر دیں گی نا تو وہ آپ کی فین ہو جائے گی جی ہاں یہ بلکل میجیکلی طور پر کام کرے گی آپ کے سکن کو لائٹن بنائے گی تو اس ریمیڈی کو بنانا بہت ہی آسان ہے سیمپل سے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو جی ہاں ریمیڈی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک کلین باول اس میں ہم جو فرسٹ انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ ہے بیسن ٹھیک ہے آپ نے بیسن لینا ہے بیسن جو ہے وہ آپ کی سکن پہ گلو لائے گا داگ دبوں کو ختم کرے گا رنگ کو گورا کرے گا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب سابون نہیں ہوتے تھے تو بیسن کو استعمال کیا جاتا تھا رنگ کو گورا کرنے کے لئے تو صدیوں سے اس کو سکن وائٹننگ کے لئے یوز کیا جارہا ہے تو رنگ کو گورا کرنے کے لئے بہت ہی بیسٹ چیز ہے تو آپ نے دو چمچ جو ہیں وہ بیسن لینا ہے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے فیر اینڈ لولی کریم اگر آپ کے پاس صبت کریم ہے تب بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے وان ٹی سپون فیر اینڈ لولی کریم ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے سکن وائٹننگ کیپسول ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے جو وائٹننگ کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اب یہ سارے ایڈ نہیں کرنے یہ جو وائٹننگ کیپسول ہے آپ نے ایک عدد اس میں ایڈ کر دینا ہے وائٹننگ کیپسول آپ کو ایزی لی کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے تو آپ نے یہ ایک عدد کیپسول ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے اس میں روز وارٹر ایڈ کر دینا ہے روز وارٹر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی بیسٹ چیز ہے سکن کو وائٹ کرنے کے لیے داگ دبوں کو ختم کرنے کے لیے سکن میں جمی ہوئی میل کو نکالنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے آپ نے اس میں اتنا روز وارٹر ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا فائن پیسٹ بن کر ریڈی ہو جائے بہت ہی کمال کی ہوم ریمیڈی جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے بن کر ریڈی ہو جائے گی اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے کس کس ٹائم آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یہ سب میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں پر مجھے یہ مکسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا تھک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں روز وارٹر اور ایڈ کر دوں گی تو یہ سمودھ سا پیسٹ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گا داگ دبیں آپ کے ختم ہو جائیں گے رنگ آپ کا اس سے بے حد گورا ہوگا آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیس پر اس کو اپلائے کرنا ہے پہلے آپ نے اپنی سکن کو واش کر کے ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنے فیس پر اس کو لگانا ہے ایک منٹ کے لیے آپ نے مساج کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے دس منٹ یا پندرہ منٹ لگا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے استعمال سے آپ کے سکن چکے وہ گلو کرے گی آپ کو وائٹننگ ملے گی آپ کا رنگ گورا ہوگا اس سے تو اس کو استعمال آپ نے کب تک کرنا ہے آپ اس کو چاہے تو ون منٹ تک ڈیلی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ پوری سردیاں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اگر آپ کے سکن ڈرائے رہتی ہے درائے سکن والے اس میں گلیسرین ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہوم ریمیڈی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دس یا پندرہ منٹ لگانے کے بعد آپ نے اپنی سکن کو تازہ پانی سے واش کر لینا ہے ایک ہی بار کے استعمال سے آپ کے سکن چکے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی آپ کے سکن پر گلو آئے گا آپ کے سکن چکے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے اپنے ہینڈ کو واش کیا ہے تو پہلے سے میری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ نیٹ ہو چکی ہے سکن جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو یوز کرنا ہے بلیف می کہ یہ ریمیڈی آپ کو بے خد ریزلٹ دینے والی ہے بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ اس کو جب ریگولر اس کو یوز کرتے جائیں گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بے خد خوبصورت آپ کی سکن پر داگ دبے چھائیں سب ریمو ہو جائیں گی اور آپ کی سکن پر گلو آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئےگا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کرئےگا اگر آپ یہ ریمیڈی کسی سے بھی شیئر کر دینا اس کو وہ استعمال کرنے کے بعد آپ کا شکریہ دار لازمی کرے گا تو آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کریں اس کے بعد اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کرئے گا تو آج خیل سے یہ فیتنا ہی ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا ہے چلن کو سبسکرائب کر دینا ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ